لہور میں پروز الہی کی گرفتاری کے لیے آپریشن ناکام آٹھ گھنٹے طویل آپریشن کے باوجود پولیس چوہدری پروز الہی کو نہ پھکڑ سکی انٹی کرپشن فورس اور پولیس کی بھاری نفری پی ٹی آئی سردر کی رہائش کا پہنچی پکتر بند گاری کی مدد سے گیٹ توڑ دیا گیا پتھراؤ اور پانی پھینکنے کے باوجود پولیس گھر کے اندر داخل ہو گئی مزاہمت کرنے پر چوبیس افراد کرفتار کر لیے سردر حسین کے گھروں کی تلاشی لی گئی آپریشن میں ناکامی پر پولیس اور انٹی کرپشن تھیم واپس ربانہ ہو گئی چوہدری پر رزلاہی کے گھر چھاپے کی شدید مزاہمت کرتے ہیں آئین سپریم کورٹ کے فیصلوں اور عوام کے بنیادی حقوق کا کوئی احترام نہیں میرے گھر پر حملہ کیا اب یہی کچھ بدماشوں اور ہینڈلرز کے ذریعے پرویز الہی کے ساتھ کیا جا رہا ہے عمران خان آج قوم کو روڈ ماب دینے کا اعلان کریں گے پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے آئے تھے پولیس پر پیٹرول پھینکا پتھراؤں کیا گیا کوئی غیر قانونی عمل نہیں کیا ہمارا تارگٹ یہی پر موجود ہے چوہدری پر رزلاہی کے گھر والوں نے تعاون نہیں کیا ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب سہیل زفر جتھا کی گفتگو پولیس والد کو اس مقدمے میں گرفتار کرنے آئے جس میں ان کی زمانت ہو چکی ہے عمران خان کا کہنا درست ہے کہ پاکستان میں ایک قانون کی حکمرانی ختم ہو کر رہ گئی ہے مونس الہی کا ٹویٹ ایک طرف مزاکرات دوسری چانب کے رفتاریاں چھاپے سے لگتا ہے اس حق دار آزم نظیر تارر اور حکومتی وفق میں شامل دیگر نمائندوں کی کوئی حیثیت نہیں پرویز الہی کے گھر چھاپے پر پواس چوہدری کا رد عمل الیکشن کروانے کا اندیا پیچائے نے مصرد کر دیا معاشی حالات ایسے نہیں کہ فور انتخابات ہو سکے بجٹ موجودہ اسمبلیوں سے ہی پاس کروانا ضروری ہے سرکاری وفق کا موقف آئیم ایف کے ساتھ معاہدے کا بھی ذکر تحریک انصاف کی بجٹ پیش کر کے جولائی میں الیکشن کی تجمیز فریکین اپنی اپنی قیادت سے مشافرت کریں گے لچک دکھانے کی صورت میں آگست میں انتخابات کے نیکات پر اتفاق امکار اندرونی کہانی دنیا نیوز پر حکومت کہہ رہی ہے بجٹ سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتی پوچھتا ہوں انہوں نے بجٹ میں کیا کرنا ہے یہ چاہتے ہیں پہلے لندن پلان پر عمل ہو چائے ظلم کے سامنے سر جھکانے والی قومیں ختم ہو جاتی ہیں ہمیں چیف جوستس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا عمران قان کا کارکنوں سے خطاب ساتھویں مردم شماری جواری اب تک تئیس کروڑ چوہتر لاکھ ارتالیس ہزار دوستو اکتالیس افراد شمار پنجاب کی عبادی گیارہ کروڑ چونسٹھ لاکھ بیالیس ہزار چورسو نینانوے سندھ کی پانچ کروڑ اتالیس لاکھ ارتیس ہزار چورسو پچاسی افراد پر مجتمل خیبر پکنکوہ میں تین کروڑ تیرانوے لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھتر اور بلوچستان میں ایک کروڑ ستانوے لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو تئیس افراد شمار ہو چکے ہیں یہ محسوس کیا گیا کہ مردم شماری کے لیے پندرہ روز تاریخ کو مزید بڑھایا جائے تاکہ جہاں پر ابھی انڈر کاؤنٹ ہے یا جہاں پر پوری طرح لوگ شمار نہیں ہو سکے ایک میڈیا کیمپین کے ذریعے انہیں اس بات کا احساس دلائے جائے ہر پاکستان میں بسنے والے فرد کو کاؤٹ کیا جانا چاہیے تاکہ ہمیں ایکوریٹ اندازہ ہو سکے کہ ہماری آبادی کیا ہے جس کے لیے ہم نے وسائل کو بروے کار لانا ہے مردم شماری مکمل نہ ہو سکی حکومت نے پندرہ ہمارے تک توسی کرتی ہمارے پاس اکتوبر نویمبر تک عمل مکمل کرنے کی گنچائش موجود ہے کسی علاقے صوبے یا شہر کے خلاف تاثم نہیں صوبوں کو عبادی کے تناسب سے براد دینے کا سسٹم ہے نفسی کو پاپولیشن سے لنک نہیں کرنا چاہیے احساس اکبال کی گفت کو روس کا وہ جو معایدہ تھا وہ ہو چکا ہے اور بہت جلد پاکستان کو روسی تیل ملنے والا ہے جس سے تیل کی قیمت بھی نیچے آئے گی اور جس سے توانائی جو کم ہے پاکستان میں اس کا حل بھی ہوگا جو لوگ گیس سستی لے کر بجلی بنا کے مہنگی بجلی گرٹ کو بیچ رہے تھے وہ سہولت آج ختم کر دی گئی ہے پیچھے آئے دور میں صرف دھنڈورہ پیٹا کیا عملی طور پر کچھ نہیں ہوا ہم نے روس سے معاہدہ کر لیا جلد سستا تیلائے کا معاشی ترقی کے لیے توانائی کی فراہمی ضروری لپی جی، لنجی اور سولر سے متعلق پالیسی بنا لی اب آپ کو سہولت ملے گی مسادق ملی کے پریس کانفرنس وزیر خزانہ کے ذریعے صدارت اقتصادی رابطہ کبیٹی کا اشلاح صبحوں میں گندم کی فی مند قیمت کی منصوری سندھ میں نرخ چار ہزار روپے مقرر کر دی گئے روپے کے خادر میں کمی کے پیش نظر عدویات کی خیمتوں میں رد و بدل کی اجازت بھی دے دی گئے منکی باکس کے پھلاو کو روکنے کے لیے کراشی میں اشلاح اے ایس ایف ائرپورٹ انتظامیاں ایمکریشن بارڈر ہیلت سرویسز کے نمائندوں کی شرکت مشتبہ کے سامنے آنے پر متاثرہ مصافر کو فاری طور پر الہدہ کر دیا جائے گا ٹیسٹ ریپورٹ آنے تک متاثرہ شخص کو آئیسولیشن سینٹر میں رکھا جائے گا چین کا پاکستان پر اعتماد بیلٹ اینڈ روڈ انیشویٹیف کا سب سے میکا پروچیکٹ لگانے کی تجریز اٹھاون ارب ڈالر کا منصوبہ باراستہ ریل گوادر کو چین کے شہر سے جوڑے گا چائنہ ریلوے نے ارب و ڈالر کی سرمایہ کاری کو منافع باقش کراتے دیا کرمل کی اخوار کی ریپورٹ منصوبے سے پاکستان کی جوگرافیائی حیثیت کو چار چاند لگ جائیں گے ماہرین کی رائے ملک میں بادنوں کی انٹری اسلامباد، مری، گلیات اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں مصلادھار بارش کراچی میں بھی بادل برس پڑے آج سے شروع ہونے والا سلسلہ پانچ مائے تک چاری رہنے کی پیش گوئی ملک کے مختلف علاقوں میں آنڈی اور یالہ باری کا بھی امکان موسیقی